جیل جانے سے پہلے ہی پندرہ میں نے پہلے ہی کہتے ہیں جی مر گا ہے مچھل لوٹ گیا چوے چھڑ دیتے اوہ کر دیتا اینج کر دیتا میں نے رالو پکھا نہیں چل دا چھڑیا میں نے بسترے دا کمبل نہیں دیتا اسلام علیکم میں محمد عمران آئی سائی وال میں ہم عمران خان کے کیسے کینیڈیٹ کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے خان کا اس وقت ساتھ دیا جب خان کے اپنے وفادار ساتھیوں اور قریبی ساتھیوں نے پی ٹی آئی کو الویدہ کر دیا آئی ان سے جانتے ہیں کہ ان کو عمران خان کے ایسی کون سی عداب پسند آئی کہ انہوں نے مشکل وقت میں خان کا ساتھ دیا اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاکن عابدو ایہاکن استعین میں سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے آپ کے چینل کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خوشی ہوئی کہ آپ آئے میرے پاس آپ نے جنت کی کہ آپ بھی اس آپ حصہ تو لے رہے ہوں گے میرے ساتھ مل کے آپ نے یہ کوشہ کیا کہ ہم عوام تک پہنچا سکے تو میں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہنا انشاءاللہ تو باقی مشکلے تو آتی رہتی ہیں انسان کی زندگی میں ہے بھی لیکن میں اپنے دوستوں کے لیے سپیشل یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں جیسے حوصلہ اور جواں مردی سے میں لگاؤں میں دوسروں کو بتانا ہی نہیں چاہتا میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اچھا کر رہے ہیں باقی عوام کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ نے کیا کیا سپریم کورٹ کیا کر رہے ہیں دوسری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں ہر بندہ با خوبی واقف ہے اس چیز سے خان کی کونسی ادا پسند آئی تھی کہ آپ نے خان کے اس مشکل وقت میں ساتھ دیا مجھے ان کی سب سے بڑی ادا جو پسند آئی تھی وہ ان کے اڈیالہ جیل جانے کے بعد جس مرد جاہد کی طرح اس نے لوگوں کو آج تک نہیں پتا کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ بندہ جو ہے اللہ کا فرشتہ وہ اپنے آپ پہ یہ سب ظلم ستم جو بھی ہو رہا ہے ان پہ ہی وہ چل رہا ہے اس نے اور اپنے دل میں رکھا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے بلنہ کوئی بھی اور سیاست دانتا ہوتا یہ تو جیل جانے سے پہلے ہی پندرہ میں پہلے ہی کہتے ہیں جی مرگا ہے مچھل لوٹ گیا چوے چھڑ دیتے اوہ کر دیتا اینڈ کر دیتا میں نے پکھا نہیں چلتا چھڑ دیا میں نے بسترے دا کمبل نہیں دیتا لیکن آپ نے مجھے فخر ہے اس بات پہ خان پہ آج بھی فخر ہے کہ کسی بندے نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا جی میرے یہ مشکلات آئیں ہیں اسی طرح ان کو دیکھتے ہوئے میرے پاس جتنی بھی مشکلات آئیں گی میں اپنے عوام کو پریشان نہیں کروں گا پولیس صاحب آپ کے بانی کے جو پیارٹی سی اس سے بلہ چھن چکا ہے اور آپ کو بھی بلہ نہیں ملا آپ کو پیالہ ملا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ میں فرق آئے گا اس چیز سے نہیں میرا خیال نہیں آئے گا انشاءاللہ جس جذبے سے جس محبت سے سمجھدار لوگ اور ہمارے اللہ کا شکر ہے پاکستان کے لوگ جتنے ملہب شعور رکھتے ہیں ایون دوز کے تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس کے بعد لوگ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ ہر بندے کو انشاءاللہ پتا رہے ہیں بلہ اچھی ان لے جو بھی مردی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس ان کی زندگی کرے اور ان کو سیت اندر اسی دھے کوئی بھی چیز کرنے یہ جو آیا ہوا تو فان ہے نا رکھے گا نہیں پاکستان کے جیالے تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑے جیو بھٹو کے نارے لگاتے ہیں آپ نے جیو بھٹو کیوں چھوڑا میں نے جیو بھٹو اس لیے چھوڑا میرا بھائی میں کوئی حضرت چیز نہیں کروں گا میں جب خان صاحب کا انناؤنس کیا ہے میرے جو اندر ایک انسان سچا انسان ہوتا ہے نا وہ اصل میں ایسے نکلا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ سچا انسان میرے میں بول رہا ہے یہ سیاستدان جو بھی ہے ہمیں بہت خوبی پتا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان کیا کر رہے ہیں لیکن ہم بات نہیں کر سکتے لیکن کرنا بھی چاہتا نہیں کسی پر کیچر نہیں اچھالنا چاہتا چاہے وہ پیپرز پارٹی ہے چاہے وہ مسلم لیگ ہے چاہے کسی پر کیچر کیونکہ بچا بچا واقع ہے تو میں اس دن سے اللہ کے حکم سے جس دن سے میں خان کو جوائن کیا تو میرے اندر سے جو میرا انسان ہے جو میری نیچر ہے وہ میرے موں پہ آئی ہے پی ای ملینو والا بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے مخالفین بھی کمپین میں کہتے ہوں گے کہ ابھی اپنے حال میں پی ٹی آئی جوائن کی اور ٹائم پہ آپ خان کو الویدہ کہا دیں گے نہیں یہ انشاءاللہ وقت بتائے گا مخالفین کو اس بات پہ کیا کہہ رہا چاہیے یہ ان کی بھول ہے اللہ تعالی نے جس جگہ پہ میں نے قدم رکھا ہے کبھی جب اللہ تعالی کو حادر نادر کر کے بندہ قدم اٹھاتا ہے تو وہ قدم پیچھے نہیں اٹھتا وہ آگے ہی بڑھتا ہے جیسے لیول پلینگ فیلڈ کے شکوے کیے جا رہے تھے کہ واقعہ لیول پلینگ فیلڈ مل چکی ہے ابھی بھی نہیں ملی آپ لوگوں کو یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ بہت خوبی واقف ہیں بھلا جو جو ہو رہا ہے کیونکہ میں اپنی عوام کو ڈیسارڈ نہیں کرنا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ یہ لکھ لیں میری کوشش ہے کہ یہ آنے والی پچیس طریق سے پہلے لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے خانسہ زندہ ہیں اور وہ انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے اور عوام ہی ان کو باہر لے کے آئے گی انشاءاللہ عوام کی طاقت ہی ان کو باہر لے کے آئے گی جب سے رانہ عمر شہزاد نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا کیا رانہ عمر شہزاد کے گھر پہ بھی اور ڈیرے پہ بھی پولیس کی ریڈے اور چھاپے کریک ڈاؤن ہیں کے نہیں ہیں تند یہ بادل مخالف سینہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے یہ چیزیں چھوٹی چیزیں ہیں یہ بچوں کی چیزیں ہیں یہ چلتا رہتا ہے دندگی میں میرا پہلا واقعہ نہیں میں لیسے نائنٹی سیون سے یہ ہو رہا ہے اچھا رانہ صاحب اینے ون فور ون کی عوام جب آپ کو منتقب کرے گی تو ان کو آپ کیا دیں گے اپنا پیارا صاحب فرشتے نمہ عمران خان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خان صاحب کے ساتھ جیل میں آپ کی کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے یہ کانفیڈنشل ہے ملہب ظاہر ہے میں اگر ان سے اتنا پیار کرتا ہوں اتنے نزدیک گیا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اس ٹیم آپ کے پی ٹی اے کی کیسے سینئر قیادت کے ساتھ رابطہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل مخلص ہے اور خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے بھائی میں تین ہفتے تین ہفتے پہلے جوائن کرنے سے پہلے اسلام آباد سے ساری لے کے پھر میں یہ ٹیم اٹھایا اور اکیلے بندے نے جا کے اٹھایا ہے اکیلہ وہاں آنانس کیا اور اکیلہ یہاں پہ آیا ہوں آنانس کرنے کے بعد روح صاحب کے حقے کے اندر پہلے خدمات کیا اور آئندہ منتقیب ہونے کے بعد کون سے پروجیکٹس دیں گے کوئی روڑ میں آپ بنایا مائنڈ میں آپ نے یار یہ روڑ گلیاں سی ورج یہ چھوٹی چھوٹی میرے لی چیزیں ہیں میں اللہ کے حکم سے اپنی اسحائی والکی قوم کو بناوں گا اوٹیک ٹاریس کی عوام کو کہا میں دینا چاہیں گے میں ان کو یہی پیگام دینا چاہوں گا کہ آج سے جب سے پاکستان بنا ہے انیس سو سنتالیس کے بعد آج تک ہمیں آزادی نہیں ہوئی اور آج بھی ہم چادر اور چاہ دواری میں محفوظ نہیں ہیں ہم اپنے ملک اپنے گھر میں بیٹھے ہوا ہیں تو میرے بھائیو نکلو عمران کا ساتھ دو اور انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالی ہمیں ان جو ناسور لوگ ہیں ان سے ازادی دلائے گا یہ سننے میں آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے گا لیکن اب نظر بھی آیا کہ پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا گا الیکشنوں سے کہ ایسے آگے بھی اگر کیا جاتا ہے اور عمران خان کو الیکشن سے اور بھی مزید آؤٹ کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو ہروانے کی کوشش کی جاتی تو آپ لوگوں کا اگلی لاحی عمل کیا ہوگا یہ ہمارے لیے ان کی بدقسمتی ہے اگر اب بھی ایسا کریں گے تو یہ سمندر سے بڑھ کر توفان بن جائے گا اور سوامی بن جائے گا یہ عوام آپ کو سپریم پورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی کسی فیصلے سے مطمئن نہیں جب تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے ہم کسی فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں پاکستان زندہ بعد تریشہ انصاف پہ اندہ بعد